اسلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی اسٹوڈنٹس آج اپلائیڈ کیمسٹی کے لیکچرز میں لیکچر تری ہم ڈسکس کریں گے اور یہاں ہم پینٹس کو ڈسکس کریں گے لیکچر تری ہوگا پینٹس کے بارے میں تو چلیجی سٹارٹ کرتے ہیں پینٹس وارنشز اینڈ ڈسٹیمپرز آر یوز ایز پروٹیکٹیو اینڈ ڈیکوریٹیو کوٹنگ پینٹس یعنی رنگ جتنے بھی ہیں وارنشز اور ڈسٹمبر یہ جو ہم گروہ میں کمروں کو ڈسٹمبر کرتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں ایز اپروٹیکٹیو حفاظتی اینڈ ڈیکوریٹیو اور خوبصورتی کے لیے خوبصورتی کی تہہ بنانے کے لیے آن بیلڈنگز پر میٹرز دھاتوں پر لکڑی پر اور دوسری چیزوں پر the dispersion of fine pigments in a vehicle is called paint اب پینٹ کی دو تین definition ہے یہاں پر پہلا ہے dispersion of fine pigments dispersion کہتے ہیں پھیلنے کو dispersion students کہتے ہیں پھیلنے کو dispersion کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا اور pigment کہتے ہیں رنگ کو ٹھیک تو چلیجے اب definition کیا ہوگا the dispersion of fine pigments پھیل جانا باریک رنگ کا in a vehicle کسی vehicle میں vehicle سے مراد ہے solvent is called paint ٹھیک کہ کوئی رنگ جو solvent کے اندر پھیلا ہوا ہو اسے paint کہا جاتا ہے کوئی بھی رنگ جو کسی solvent میں پھیلا ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں paint کہتے ہیں vehicle is a volatile volatile students اسے کہتے ہیں ایسی چیز جو عام درجہ حرارت پر اڑ جائے ٹھیک ہے volatile جو عام درجہ حرارت پر اڑ جائے جیسا پیٹرول ہے اسے ہم کسی برطن میں رکھ دیں تو عام درجہ حرارت پر یہ فوراں اڑ جاتا ہے تو اسے volatile کہا جاتا ہے تو یہ جو solvent ہے یعنی vehicle ہے جس میں paint کو ہم ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ volatile بھی ہو سکتا ہے non volatile بغیر اڑنے والا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ پانی وغیرہ ہے film forming substance یہ ایک تہہ بنانے والا چیز ہوتا ہے یعنی vehicle یا solvent یہ تہہ بنانے والا چیز ہوتا ہے like drying oil petrol وغیرہ جس میں drying oil petrol وغیرہ استعمال ہو سکتا ہے بطور vehicle paint کی ایک اور definition ہے paint is also defined as paint یہ تعریف یوں بھی ہے a liquid material کہ ایک liquid material when applied to a surface جب اسے لگایا جائے کسی سطح پر forms a hard continuous film تو بنا لے ایک سخت اور مسلسل تے for protection افاظت کے لئے and decoration خوبصورتی کے لئے اب آتے ہیں ہم taps of paint پر taps of paint to paint کے دو types number one ہے water based paints یعنی وہ paint جو پانی میں حل ہو second ہے oil based paints جو تیل میں ال ہو تو water based جو paint سے اس میں ہیں اس کی properties کیا ہوتی ہیں water is used as a thinner ان کو پتلا کرنے کے لئے ان کو حل کرنے کے لئے water use کیا جاتا ہے جیسا white wash جو ہم گھروں میں کرتے ہیں جسے ہم گھروں کو چونہ وغیرہ کرتے ہیں دیواروں کو distemper جو گھروں میں لگاتے ہیں یہ بھی پانی میں پتلا کیا جاتا ہے اور oil based paints کون سے ہیں organic solvent like terpentine اور alcohol is used as thinner اس میں ہم کیا کرتے ہیں organic solvent use کرتے ہیں جیسا کہ terpentine oil ہو گیا یا alcohol ہو گیا یا اس کے علاوہ جو gaso جسے ہم کہتے ہیں مٹی کا تیل یہ ہو گیا یہ use کیا جاتا ہے as a thinner پتلا کرنے کے لئے example synthetic enamel ہو گیا undercoat وغیرہ یہ سارے oil based paints سے چلے جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں composition of paint کی طرف paint کی composition کیا ہے ٹھیک ہے تو composition of basic constituents in paint are جو basic چیزیں paint کے اندر ہوتی اس میں thinner ہوتا ہے پھر body extender ہوتا ہے یا filler pigment color ہوتا ہے drying agent ہوتا ہے خوش کرنے کے لئے plasticizer چھپکانے والا agent جو اس کو اچھی طرح سے کسی سطح کے ساتھ چپکا لے ٹھیک anti skinning agent جو anti skinning agent اسے کہتے ہیں کہ اگر paint کو دیوار پر لگا دیے جائے تو واپس نہ نکلے تو اس کا skin نہ ہوترے سکیتے ہیں anti skinning agent سب سے پہلے students اس کے اندر paint میں کہتے ہیں thinner یعنی پتلا کرنے والا اور thinner کو ہم solvent بھی کہتے ہیں تو یہ organic nature کا ہوتا ہے reduce viscosity of paint یہ paint کی viscosity کو گاڑے پن کو کم کرتا ہے make flow easy اور paint کے flow کو easy بنا لیتا ہے کسی سطح پر تاکہ اچھی طرح سے پھیل جائے example kerosene oil مٹی کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے thinner کے طور پہ terpen ton oil استعمال کیا جا سکتا ہے benzine کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ formula methylated spirit use کر سکتے ہیں پتلا کرنے کے لئے paint کو second چیز ہے vehicle اور body یہ liquid portion of paint ہوتا ہے liquid سا ہوتا ہے کنسسٹ آف ڈرائنگ oil انڈ تینر خوشک کرنے والے تیل یا تینر کے طور پر موجود ہوتا ہے خوشک کرنے والا تیل ہوا کے ساتھ اکسیڈائز ہو کر خوشک ہو رہا ہوتا ہے اکسیڈائز کوئی آکسائیڈ کی طے بنا لیتا ہے ستہ کے اوپر اور ویکل کے کام ہوتے پگمنٹ کو پکڑ کے رکھ رکھ ہے اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں لنسیڈ آئل ٹرپنٹائن آئل دی آئل آئل آف ٹو ٹیپ آئل دو قسم کے ہیں ٹھیک اسے ہم دیکھتے ہیں ایک ہے ڈرائنگ آئل دوسرا ہے نون ڈرائنگ آئل ڈرائنگ آئل کونسے ہیں جو خوشک ہو سکتے ہیں ڈرائیڈ بائی ایبزورپشن آف آکسیجن یہ آئل آکسیجن جذب کر کے خوشک ہو جاتے ہیں کنٹرول کنسسٹینسی اینڈ ڈرائنگ ریٹ آف پینٹ یہ کنٹرول کرتے ہیں کنسسٹینسی کو یعنی برقراریت کو اور خوشک ہونے کی رفتار کو پینٹ کے ایگزیمپل اس میں فش آئل استعمال کیا جا سکتا ہے چینہ وڈ آئل جو تیل کی ایک قسم ہے اسے یوز کر سکتے ہیں کارٹن سیڈ آئل کارٹن کا جو بیچ کا تیل ہے وہ یوز کیا جا سکتے ہیں سیکنڈ ہے نون ڈرائنگ آئل یہ پیٹرولیم آریجن یعنی پیٹرول سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ بنزین کے ہم نے بات کی تھی یا میتیلیٹڈ سپریٹ کی پروڈیوز سٹیفنیس یہ سختی پیدا کرتے ہیں سٹکنگ چپک پیدا کرتے ہیں یعنی چپک جانا اچھی طرح سے اور پانی سے پینٹ کو بچانے کا یا گیلہ ہونے سے بچانے کا کام کرتا ہے نون ڈرائنگ آئل اس میں لنسیڈ آئل تلسی کا تیل جسے ہم کہتے ہیں سویابین آئل استعمال کیا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہے ایکسٹینڈر اور فلر ایکسٹینڈر جو ایکسٹینڈ کر دے اور ڈیوریبلیٹی کا مطبہ ہوتا ہے پائیداری یہ پینٹ کی پائیداری کو بڑھا دیتا ہے زیادہ سے پینٹ ٹھیک رہتا ہے وائٹ کلر یا وائٹ کلر کیا جسے اس میں ٹالک یوز کیا جا سکتے جسے ہم ٹیلکم پاورڈر وغیرہ بھی کہتے ہیں جیپسم کیلشیم سلفیٹ وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے سلیکا اس میں یوز کیا جا سکتا ہے نمبر فور پر ہے پیگمنٹ جو اس کا مین پارٹ ہوتا ہے رنگ یہ پینٹ کو خوبصورتی دیتا ہے کلر کے ذریعے می بھی اورگینک اور انارگینک یہ اورگینک بھی ہو سکتا اور انارگینک بھی شڑ بھی نون ٹاکسک یہ غیر زہریلہ ہونا چاہیے کیونکہ اسے ہم گروں میں جب پینٹ کرتے ہیں تو اگر یہ زہریلہ ہوگا تو گروں میں کینسر جیسے پروبلمز پیدا کر سکتا ہے انارٹ اسے بے عمل ہونا چاہیے یعنی فضاء کی آکسیجن یا نمی کیسیت رییکشن نہ کرے اسے انارٹ ہونا چاہیے انارٹ کا مطلب ہوتا ہے بے عمل جلدی رییکشن نہ کرنے والا اور مسیبل ہونا چاہیے مسیبل کا مطلب ہے مکس ہو جانا ٹھیک اور پینٹ کے ساتھ اسے مکس ہونا چاہیے اور اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے کیام بزیر ہونا چاہیے لائٹ کے خلاف ویدر کے خلاف وغیرہ یعنی لائٹ سے ویدر سے پانی سے خراب نہ ہو اس کے اگزیمپل تیٹینویم اکسائیڈ جو کہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے ٹرائی پلیمبک ٹیٹر آکسائیڈ جو کہ لیڈ آکسائیڈ کا پینٹ ہے ریڈ لیڈ اسے کہتے ہیں سرخ رنگ کا اور لیڈ کرومیٹ کروم ریڈ جسے کہا جاتا ہے اب پانچویں نمبر پر جو پینٹ کی کمپوزیشن میں چیز ہوتی ہے وہ درائنگ ایجنٹ خوش کرنے والی چیز اسے ڈرائیر بھی کہتے ہیں سوری یہ آر ہے پھر یہ آئیے ڈرائیرز خوش کرنے والے بھی ان کو کہتے ہیں یہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ابتدائی طور پر یعنی جو ہی آپ پینٹ لگاتے ہیں کسی سطح پر تو اس کو اسی وقت خوش کرنے اور سخت کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور فلم تے بنانے کے لیے بائی اکسیڈیشن اکسیڈیشن کے ذریعے اکسیڈیشن کے ساتھ اکسائیڈز بنا کر پولیمریزیشن یا پولیمرز بنا کر یعنی اکسیڈیشن کے ساتھ جب ملے گا تو پولیمرز بنا دے گا بڑے بڑے کمپاؤنڈز بنا دے گا کنڈنسیشن یا پانی ریموو کر کے جلدی سے خوش کرنے کا کام کرے گا جس میں زنک آکسائیڈ یوز کیا جا سکتا ہے کوبارڈ اور لیڈ نیفتلیٹ یوز کیا جا سکتے ہیں چٹے نمبر پر پلاسٹی سائزر پلاسٹی سائزر کیا کرتا ہے یہ خاص خصوصیات دیتے ہیں پینٹ کو لائک فلیکسیبیلٹی جیسا کہ لچک ہوا الاسٹی سٹی بھی لچک کو کہتے ہیں اور کم کر دیتا ہے کریکنگ ٹوٹنے کو اترنے کو پینٹ کی تہک ہے تو یہ اس کو چپکنے میں اچھی طرح سے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کے اگزیمپلز میں ڈائی بیٹیل ٹرٹریٹ یہ بھی ایک اگزیمپل پلاسٹی سائزر کا ٹرائی فینائل فوسفیٹ ٹھیک ہے یہ فوسفیٹ ہے یہاں ایس آئے گا تو ٹرائی فینائل فوسفیٹ بھی ایک پلاسٹی سائزر ہے اس کے بعد انٹی سکننگ ایجنٹ اسکننگ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو چھلکے کی شکل میں پینٹ اتر رہا ہوتا ہے تو انٹی سکننگ ایجنٹ یہ پینٹ کے اترنے اس پینٹ کو اترنے سے محفوظ رکھتا ہے پریمینٹ دا اسکننگ اور پیلنگ آف دا پینٹ فل یہ بچاتی ہے اسکننگ اترنے کو اور پیلنگ آف یہ بھی اسے بھی ہم اترنا کہیں گے اترنے کو پینٹ کی تہکے کہ پینٹ کو بنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس یوز کیے جاتے ہیں اب اسٹوڈنٹ سب سے پہلی بات یہ کہ پینٹ کو بنانے کے لیے چار فلور پر مشتمل ایک بلڈنگ استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو فورت فلور ہوتا ہے اس بلڈنگ کا یہاں پر جو مختلف ڈرائنگ آئلز ہیں انہیں ٹھیک ہے ڈرائنگ آئلز ہوئے پلس اس کے ساتھ جو پیگمنٹ ہم نے ڈالنا ہے پینٹ کے اندر جو بھی کلر ہو وہ ہوا اور تینر پینٹ کو پتلا کرنے والی چیز اور ڈرائیر اور پینٹ کو خوش کرنے والی چیز اور ساتھ میں پلاسٹک سائزرز کبھی ہم یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں اسے میں بعد میں لکھتا ہوں اب اسٹوڈنٹس ان تینوں چیزوں کو اب یہ تینوں چیزیں لے لی جاتی ہیں اور ان کو پھر اچھی طرح سے مکس کر دیا جاتا ہے ایک مکسر کے اندر ان کو اچھی طرح سے کیا کرتے ہیں مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس اب جو اسی بلڈنگ کے ترڈ فلور پر ان کو یعنی نیچے جب یہ آ جاتے ہیں ترڈ فلور پر یہاں پر پھر ان کو گرائنڈ کیا جاتا ہے پیسا جاتا ہے ٹھیک اس مکسر کو اچھی طرح سے پیس لیا جاتا ہے تاکہ بہت ہی باریک سا بن جائے تو اسے گرائنڈنگ کیا جاتا ہے یہاں پر اسے گرائنڈنگ مل کے اندر پیسا جاتا ہے گرائنڈنگ مل ایک مشین ہوتی ہے اس میں سے پیسا جاتا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس جب اسے اچھی طرح پیس لیا جائے تو پھر اس کے کوئلٹی کو چیک کیا جاتا ہے کوئلٹی وغیرہ چیک کرنے کے بعد یا پرسنٹیج وغیرہ چیک کرنے کے بعد اسے بیجا جاتا ہے سیکنڈ فلور پر یعنی بلڈنگ میں اوپر سے نیچے کی طرف اب سیکنڈ فلور پر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہاں پر اس پینٹ اس پینٹ کو سٹور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سٹوریج ٹینکس ہوتے ہیں جن کے اندر پینٹ کو سٹور کیا جاتا ہے اور اسی وقت اس پینٹ کے اندر پلاسٹی سائزر بھی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پینٹ کو اچھی طرح سے چپکنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور بعض وقت اسی وقت اس کے اندر ویکل بھی ڈالا جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد سٹوریج جو لاسٹ سٹیپ اس کا آئے گا فرسٹ فلور پر ٹھیک یہ جب سیکنڈ فلور پر یہ کام ہو گیا اس کے بعد اسے فرسٹ فلور میں بھیجا جاتا ہے اور فرسٹ فلور میں اس کی پر پیکنگ کی جاتی ہے ٹھیک یہاں دو کام کیے جاتے ہیں ایک اس کو پیک کیا جاتا ہے اور پھر فرسٹ فلور پر ہی اس کو مارکیٹنگ کے لئے تیار کیا جاتا ہے پیکنگ کے بعد مارکیٹنگ اس کی کی جاتی ہے تو سٹوڈنز جیتا مختلف سٹیپس میں کمپوزیشن یا مینیفیکچرنگ پینٹ کا اس کے بعد کچھ اس کے یوزز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں سٹوڈنز جو سب سے بڑا استعمال پینٹ کا وہ ہے افاظت پہنچانا میٹیلک چیزوں کو فروم اٹموسفیر فضا سے جسے ہم اپنے گروں کے دروازے گیٹ وغیرہ کو رنگ دیتے ہیں تاکہ اسے زنگ نہ لگے تو کروزن سے بچانے کے لئے یعنی زنگ سے بچانے کے لئے دیز آر یوز تو میک سرفیس سموٹ اینڈ گلوسی یہ سطح کو سموٹ انوار بناتے ہیں گلوسی اور چمکدار بناتے ہیں ٹھیک تو ہائیڈ دا ڈیفیکٹ آف این اوبجیکٹ اور پینٹ کیا جاتا ہے تو آئیڈ دا ڈیفیکٹ خامی کو چھپانے کے لئے کسی چیز کا یعنی لکڑی وغیرہ کا یا آئرن کا بائی میکنگ اٹ کلر فول اسے خوبصورت برنگ دے کر اور بیوٹی فول اور خوبصورتی دے کر نمبر فور جا سکے تھرمائٹ سے یعنی دیمک سے ٹھیک ہے دیمک ایک کھیڑا ہوتا ہے نمبر فائیو دے ہے وہ نمبر آف انڈسٹریل اینڈ ڈومیسٹک اپلیکیشن اس کے بہت سارے سنتی اور گریلو استعمالات بھی ہے پینٹ کے میتڈز آف اپلیکیشن آف پینٹ پینٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں پینٹس اور وارنشز ار اپلائیڈ پینٹس اور وارنشز کو استعمال کرتے ہیں ویریس آرٹیکلز کی اوپر ٹھیک درزل طریقے سے یا تو برش کے ذریعے لگا کر یا رولر کے ذریعے لگا کر یا سپریگن کے ذریعے جیسے گاڑیوں کو سپریگ کیا جاتا ہے بیڈ ڈپ میتڈ اس میں پھر مختلف شیٹس کو رنگ کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے بایا پیس آف کلوت یا کپڑے سے لگا کر جیسا کہ وارنش کیا جاتا ہے علماریوں نو لکڑی کو اب ٹائپس آف پینٹس کس میں فالوویگ آر دہ میجر ٹائپس آف پینٹس اور دیر یوزز گیون اندر ٹیبولر فارم ٹائپس آف پینٹ میجر استعمال اس کا کیا ہے پہلا ہے میرین پینٹس سمندری جو پینٹس ہوتے ہیں شپس انڈ بوٹس کو کیا جاتا ہے فائر پینٹس بوائلرز انڈ انڈ پینٹس ہوتے ہیں ٹھیک پرائیمیر اور انٹی رسٹ زنگ سے بچانے والے پینٹس ہوتے ہیں اسے انڈر کوٹ کہا جاتا ہے انڈر کوٹ کا سٹوڈنس مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی رنگ کرنے سے پہلے اس چیز پہلے کوئی انڈر کوٹ ایک تہہ چڑھانا اسے انڈر کوٹ کہا جاتا ہے اس کے یہ الٹرا وائلٹ لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں انڈر ریڈیٹ ویزیبل لائٹ اور خارج کرتے ہیں ویزیبل لائٹ کو ویزیبل لائٹ سے مورد کوئی بھی کلر جیسا کہ نیلا پیلا سرخ کوئی بھی اور سائن بورڈز وغیرہ میں بھی یوز کیے جاتے ہیں یہ رات کو جو گاڑیوں چمکدار نظر آتے ہیں میٹیلک پینٹس داتوں پر کیے جانے والے پینٹس لسٹرس آٹوموبائل پینٹس یہ چمکدار آٹوموبائل گاڑیوں کے پینٹس ہوتے ہیں آٹوموبائل پینٹس یہ سنتیٹک انیمل پینٹس اور لکڑی اور آئرن کے آم سے آم سے پینٹ ہوتے ہیں پھر میسنری پینٹس کنسٹرکشن پینٹس یہ پینٹس بنانے کیلئے انڈسٹریل پینٹس کمرشل پینٹس یہ جو بڑی سطح پر استعمال کیے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے پینٹس کو ڈسکس کیا تو پلائیٹ کمیسٹی کا چپٹر تری تھا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے مزید ٹاپک ڈسکس کریں گے پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں